اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے اور الحمدلیلہ ہم ہی بلکھو ٹھیک ٹھاک ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پرس کریار ساتھ میں آل پر ہی ضرور کری اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں مکھیاں بہت زیادہ ہوں گی آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ گرمی جائے وہ پھول آ چکے ہیں تو پیت گرمی میں مکھیاں بہت ہوتی ہیں دن کو مکھیاں اور آکھ مچھر بڑے ہی زیادہ کٹتے ہیں ٹھیکے لگاتے ہیں چلے چھوڑے ان باتوں کو ہم جلدی سے سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج شام کو مہندی بھی ہے فیلحال تو ہمارے جو مہمان ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور میں تھوڑا نہ جلدی جلدی سارا کام کر رہی ہیں کیونکہ مہمان آ چکے ہیں فجر کے بابا نے کوئی انتظام اچھا نہیں کیا تو میں ان کے ساتھ خوشا بھی ہوں تھوڑا سا اس لیے ابھی تو ابھی فیلال جے میں نے مہمانوں کے لیے کھانا منایا تو مہمانوں میں سر سے پہلے جو آئے ہیں وہ میری کام ڈی ہے میری امی ابو میری بھائی بہن ابھی ان کے لیے کھانا لے کر چلتی ہیں ان سے لیے ملوائیں گی فیرحال تو یہ سالان کے آئیے بیاسے ہم نے دن کو منایا تھا ابھی پھر سے نیا سالان بنائیں گی ان کے لیے وہ میں نے چکان جو آگا اس میں بس تھوڑا بہت چکان ہے باقی کے سارے آلو ہی ہیں ابھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے مہمانوں کو آلو کھلائی ہیں ایسی بات نہیں ہے ہاں جی دور دور میرے پاس نہیں ہے بیٹا ماما کے پاس ہے ماما کے پاس لے لو میں جان دو دو دور میرے پاس آلو آئی دی ویڈیو نامے نامے تو اپنے نظر ہم ساں یہاں میں ہم نے دستر ایسے ہم لوگ بیڈوں کے لٹیں کھاتے نہیں ہیں لیکن میں مانوں کے بھی یہاں پہ لگا دی کہ باہر ہمارا جہاں سالا کام ہو رہا وہ بھی میں آپ کو بھی کھاتی ہوں بس شاہدی والے دین ہی مجھے اس لیے تو غصہ ہے کہ انہوں نے شاہدی والے دین ہی پاہم کروانا دا ایسے ہمارا جہاں سالا کھاتے ہیں ایسے ہمارا جہاں سالا کھاتے ہیں اور یہ کون ہے اس بندے کو جانتے ہیں یہ میرا بڑا بھائی ہے اور یہ چھوٹا بھائی ابھی یہ نو سے اخصاد ہونا اور دکھا دو اپنا نورا میر چہرہ تو یہ ماشا اللہ سے بانچا نواز بہت ہے ہی کو سہی پہنچا ہے بہت اچھے ہم نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے پھر میں نے کہا آپ بہت اچھے ہمانے کے حالے کو پہلے یہاں کچھ روڑی تھی ہیں لیپ سیکھے ہے بہت اچھے جی تو ابھی جو ہم میں کیا تیاری کروارا ہوں میں نے اپنی تیاری وہ نہیں کی میں نے کہا پہلے ان کی تیاری کروار لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے ہمارے گارمین ڈھول آنے مال ہے تو یہ جب دوسروں کی شادی ہوتی ہے اس کو دیکھے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سا ہے ڈول اور بینڈ باجہ ڈولت والے آرہے ہیں آرہے ہیں سبر کرو جی تو ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں رات کے مہندی ہے تو یہاں پر میں نے بچوں کی کچھ تیاری کروائی ہے فائکہ وہ خود ہی چوڑیاں پہن دی ہے اور محمد سبحان اس کی میں نے تیاری نہیں کروائی اور ویسے بھی اس کے بابا اس کے لئے کپڑے لے کر آئے ہی نہیں روز ہم لوگ شاپنگ کرنے جاتے رہے ہیں لیکن محمد سبحان کے شاپنگ نہیں ہوئی ہے فجل تیاری کرونا آپ ادھر کھول یہ ہے جی کیوں نے پاتی ہو یہ اس کا گلاوی اردو چاہ کر لیں یہ میں نہیں پاتی ہو یہ سبح پہنے گی برات والے دیں یہ آپ رکھ لو یہ دے ہو بینے یہ توڑ دیں گی ادھر لوں کل پہنے میں توڑ دیں نہیں ہے اچھے اس کی گلاوی اردو چاہ کر لیں تو یہ ہے جی میں شادی کے بعد جانا یہ شادی کے بعد جانا ہے برات والے دیں گی چلو ٹھیک ہو گیا یہ برات کے لئے اس کا خوسہ اس کے معنو لے کر آئے ہیں شویب بھائی اور ساتھ نے یہ میرے لئے بھی خوسہ لے کر آئے ہیں یہ خوسہ میں نے پہنے اتنا اچھا نہیں لگا لیکن فجر کے بابا نے پہنے ان کو بہت ہی اچھا لگا اور یہ یہ والا لے کر آئے ہیں اور یہ ہے فجر کے بابا فجر کے بابا بھی دولا بننے والے ہیں یہ والا آپ کو کیا ہوئے پریشان کیا ہوگا یہاں پر آئے کہ یہ والا بھی میں نے خوسہ مگایا ہے بس مجھے ایسے شوک ہے پہنتی بہنتی نہیں یہ بھی بھائی لے کر آئے ہیں محمد سبان سب کو یہاں پر اپنی تیاروں کی لگی ہے لیکن محمد سبان کو کوئی فکر نہیں ہے وہ بس اپنے کاموں میں مگن ہے کھیلنے میں مگن ہے یہ ہمارا جو سمانہ یہ آ چکا ہے ابھی بچوں کے میں نے تیاری کروایا ہے پھر کھانے کا اتزام کرتے ہیں اور اس کے بعد دھر جا کے ہم جائنا اپنے رات کی جو مہندی ہے اس کی تیاری کریں گے اور آج لگتا ہے ساری رات ہی تیاریاں تیاریوں میں اور مہندی ہی لگانے میں آج دولا کو مہندی لگائیں گے دولا کو مہندی نہیں لگائیں گے بلکہ فضل کے باو کو مہندی کیا کر رہی ہو میک اپ میک اپ لاؤ رہی ہو ہاں اچھا جی ماں کو میک اپ کرنا نہیں ہوتا اور بیٹی میک اپ میں ایکسپارٹ ہوگی انہیں بہت سیادہ شاک ہے میک اپ کرنے کے لئے لیکن میں نہیں کرتی ابھی تھوڑی تھوڑی کیزی میں میک اپ کی ڈونڈ ڈونڈ کے لئے آرہی ہم ہم نے چاہ پورے نہیں کی تو بچے ہی کار لیں ہاتھوں پہ کروں ماما کے ہاتھ کارے چلو بورے کار دو واو یہ ہم سب کا ہے یہ ہم سب کا ہے یہ ہم سب کا ہے اچھا لی ابھی تو مجھے سب کا ہے ہم نے کھا ہم نے پہنے سے ڈونڈ ڈونڈ ایتنا وزنی گفت کون سب کا ہے آپ ہی گیس کریں باکی اس کوپان شیب بھائی کے چینل پہ ہمیں گے شیب میری زادہ کے چینل پہ اس میں کیا ہوسکتے ہیں آپ نے یہاں پر کچھ لکھا کیوں نہیں میں نے کہا کچھ بندہ ہے جس کو میں خاص نہیں وہ سب کا ہے پوری فیملی کا نام لیکھ دیتا مہرام یہ چھوٹا سب کا یہ سبھی کا کیسے ہوسکتے ہیں ایسا چیزیں ہیں جو سبھی استعمال کر سکتے ہیں اسی چیز میں تو سرپرائز ہے تو یہ سبھی ہوسکتے ہیں ابھی سوچیں جلدی سا ایسا گفت ہے جو سبھی استعمال میں آئے گا اور سبھی کی پسند کا بھی ہے ہر بندہ پسند کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اور باقی جو تیاریاں وہ کرتے ہیں ابھی آپ نے یہ نہیں کہنا دکھاتی ہوں آپ کو بیٹا یہ ہم شیب بھائی کے چینل پر ہی اوپن کریں گے یہ کونس ایتنا گفت ایسا ہے جو سب کے لئے تو محمد سبحان کو میں نے اس لئے دیا نہیں کیا وہ ابھی کھیل رہا ہے تو اپنی جو ہے ساری چیزیں ہی درو درو بے کھیل رہے ہیں میں نے کہا یہ خوش بیٹھا اس سے بیٹھے رہنے ابھی میں اس کی جو ہے تیاری کرواتی ہوں اور خود بھی کھلکی بھی کروں گی اور اس کی بھی تیاری جو کروائیں گی جی تو ابھی فانیلی ہمارے جو مہندی کے لئے رہنا ساری چیزیں وہ آٹھ چکے ہیں جیسے یہ مہندی والا محمد سبحان کو میں نے ابھی تیاری نہیں کروائی اور ساتھ میں ہمارے لئے یہ یہ والے ٹوکریاں ایسی ہیں یہ والی ہیں ایسی بڑے بڑے ہیں ایسی کر کے دیکھا دیا اور ساتھ میں یہ ایسی گھر میں سب ہی جو ہیں لیکن ہم نے کہا کہ میں نہیں سے جانی ہے تو کیونکہ شویب بھائی بھی ہیں ہم لوگ بھی تو سب ہی ملکے اچھا بہلا بولا کر لیں گے کیونکہ یہ جو فنکشن ہے یہ کبھی کبھا رہتے ہیں زندگی میں تو اس لئے ان کو فل انجوائے کرنا چاہیے یہ محبتیاں یہ لگائیں گے ابھی ہم نے تیار نہیں کی کیونکہ فجر کے بابا جو ہیں وہ بازار گئے ہیں تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو ہم لوگوں نے تیاری کر لیں گے یہ ویسے ہماری جو کپی ساری یہ ٹوکنیں آئی پڑے ہیں سبحان تیاری کر رہا ہے آپ کی ہم جی سبحان کو ہماری ریلی کرنا ہے یہ ساری ہماری جو ہیں مہندی کی پاس چکے ہیں یہ سب نے کپڑے اوپر پریس کر کے رکھے ہیں ہمیں تو ابھی بلکل ہماری رات ہو گئی ہے ویسے آج لائٹنگ کا تھوڑا سا انتظام کیا ہوا ہے اس لئے پہلے میکسر کہتی تھی بندے کو بندہ نہیں نظر آتا لیکن آج نظر آ رہے ہیں دولن کا کپڑے سٹیچ ہو رہے ہیں پہلے نہیں کیا اس لئے یہ دو پٹا اس لئے میں نے دکھایا ہے اس لئے ابھی کال جانا ہے تیاریاں آخری وقت تک ختم نہیں ہوتی جس دن بارات ہوتی ہے اس دن بھی بندہ یہی کوشش ہوتی ہے یہ رہے گیا اس لئے بلال کیا کر رہے ہو بلال غصے ہو گیا کیونکہ اس دوپیر کو بھی کھانا لیٹ ملے اور ابھی بھی لیٹ ملے والا ہے وہ اکسر امی کو کہتا ہے کہ آپ مجھے جلدی جلدی کھانا دیا کریں یہاں پہ جو امی جان ہے ابو جان کے کپڑوں پہ بٹن لگا رہی ہیں ابھی امی جان امی جان ہے یہ پہلے پرانے لگے ہوئے تھے ٹھیک سے نہیں تھے امی جان دیکھ لیں ابو جان کے لئے ابھی لگا رہی ہیں اچھا جی تو ابھی باہر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا سا view بلکل رات ہو چکی ہے تو آج ہم نے اپنے گھر پہ لائٹنگ نہیں کروائی کیونکہ ہمارا گھر اتنا بڑا اتنی زیادہ لائٹنگ ہونی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ہم ملاد کروائیں گے پھر لائٹنگ جو وہ بھی کروائیں گے تو یہاں پر ایک جو نیو لائٹ ہمارے گھر پہ لگے یہ بہت ہی پیاری ہے اور ہمارا جو یہ مین گیٹ ہے اس کا کلر جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے نا آپ کو میرے پیچھے جو ہے ڈھول کی آواز کافی ساری سنائی دے رہی ہوگی کیونکہ ہمارے ادھر یہاں پہ مہندیاں ہیں شادیاں ہیں اور اس لئے اس سائیڈ پہ نہ ہو رہی ہے جی تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سبھی بیٹھے ہیں جو تو یہ ہمارا جو رات کا کھانا وہ بن رہا ہے یہ سٹار جو ہے وہ نکل چکے ہیں کار کار تو یہاں پر جو ہے نا یہ کھانا بن رہا ہے ہمارا چکن ہاں جی کیا نکوئی کرنی ہے اسلام علیکم جی ہم نے اس کی نکوئی کرنی ہے کہ اس نے اتنی رات کو ہمیں کھایا کہ ہم کم سے کہہ رہے تھے کہ سالن بنا لیتے کھانا بنا لیتے وہ اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے ابھی میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی کیونکہ ہندیر ہے یہاں پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے چاول کھا لیتے کیونکہ دوپیر کوئی کھانا کھایا ہے تو کوئی کہتا تھا بھی روٹیاں بنا لیں بار بار تو روٹی نہیں کھا سکتا اس لئے بس اسی کشم کشم پھر ہم نے چاول بنائیں چاول فائنلی ریسائید ہوئی گیا کہ ہم لوگ روٹیاں بنا لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ بنا لیں چکن چکن ہماری چکن ہیں اور ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا نو باج کے تیرہ منٹ پر ہمارے ٹائم ہو گیا کیونکہ ہم لوگ سو جاتے ہیں یہاں پہ گاؤں میں ہم خراتے مارے ہوتے اصل میں آج کل سارے گاؤں میں ہی شادی ہیں نو باج رہے ہیں ہم خراتے مرچیں تھوڑی ایک گاؤں رکھیں تو ہم انہوں میں مان نہ سکتا ہم انہوں نے توانیえ ہم چھوڑ اپنا گا گیا انہوں نے ساپیٹھ نہیں لگی رہا ٹائم انہوں نے آنٹی 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 آنٹا آنٹی 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 آنٹا مرچہ ہوا نمات آج نمات آنٹی آنٹی آنٹا نمات تو اس لئے پھر نمک ہر چیز کا خیار رکھنا چاہیے جیدو اللہم دلی ہمارے جو کھانا ہے وہ تیار ہو چکے چکن اور آلو آج و کل پھر ہر کھانے میں چل رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں بھی آج کل آلو کی فتر جو ہے نا دیکھیں ہو رہی چنائی ہو رہی آلو اندر یہ اس وجہ کو ابھی جو سب کو جلدی سے بسم اللہ پڑ کے کھانا جو شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے ابھی دس بن چکے ہیں رات کی ابھی تک ہمارا رات کا کھانا بھی جا رہا ہے اس لئے بسم اللہ رہی رہی تو آج جو مہندی کا فنکشن ہو ہمارا تھوڑا لیٹ تک ہی ہوگا شورا زیادہ نہیں صحیح صحیح